بسم اللہ الرحمنی کیسے ہیں ویورز امید کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹیک ہوں گے آج جس ٹاپک کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں عمومن لوگ کہتے ہیں کہ مسلم جو سینٹس گزرے ہیں انہوں نے کوئی خاص کارنامے نہیں کیا یا لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں عمومن لوگوں کو جو آج کی جدید جنریشن ہے وہ اس چیز کو تسلیب نہیں کرتی تو آج جو ہے ہم ان مسلم جتنے بھی سینٹس گزرے ہیں ان کے کچھ کارنامے کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایسے تو بہت سارے گزرے ہیں ان میں سے چند کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے جیسے عمر خیام آپ کو پتا ہے کہ پہلا جو کلنڈر تھا دنیا میں وہ عمر خیام نے متارک کر آیا تھا عمر خیام جو ہے وہ ملک شاہ جو سلجو کی ایک ہو قرآن گزرہ ہے اس کے دور میں تھا اس نے بتایا اور یہی وہ بندہ تھا جس نے کشش سکل کے بارے میں بھی ہمیں بتایا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ابن حسم ابن حسم جو تھا دنیا میں پہلا جو کیمرہ تھا ابن حسم نے بتایا اس کے بعد اس نے بسارت کے بارے میں ریٹینا کے جو ریٹینا تھا اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ مرکزی کدار جو ہے بسارت کے اندر وہ ریٹینا کا ہے اور اس کے بارے میں بھی اپنے حصے میں ہی بتانے والا تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو موسیٰ الخارزمی یہ وہ بندہ تھا جس نے میٹھ کے اندر کافی ڈیولپنٹ کی ہے اس نے الجبرا اور اس کی جو اپلیکیشنز ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اس نے بتایا ایک اور مسلم جو ہے سینسٹرز گزرے ہیں وہ ہے محمد ان کا نام تھا انہوں نے انیس سو ستاون کی اندر شیمپو کے بارے میں جو پہلا شیمپو متارک کر رہا تھا وہ اس ہی نے کر رہا تھا ابن سینہ یہ بہت بڑا نام ہے مسلم ہسٹری کے اندر جس نے کافی زیادہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپنٹ کی ہیں سینس کے اندر انہیں بابہ ارضیات یا بابہ کیمہ کا نام بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات ابن سینہ کی جو جتنے بھی اگر ہم کام کے بارے بات کریں ان میں ادوائیات ہیں جو آنکھ کان ناکھ پتے کی پتری کا اپریشن سجلی کے آلات کپڑا اور چمڑے کو رنگ کرنے کے لیے گلاس بنانے والی میکنیزیم ڈائیکسائیڈ دھاتوں کی صفائی یا سٹیل کو متارک کرانے والے بھی ابن سینہ ہی تھے مسلم سینٹس میں اس کے علاوہ ابن سینہ ہی ہی تھا جس نے ان میں ارضیات کے بارے میں مگرے والوں کو متارک کریا اور زمین پر ززلے کی وجوات بھی انہوں نے بتائیں اس کے علاوہ ابوالکاسم ہے ابوالکاسم زہراوی ان کا پورا نام ہے مصنوعی دانت اور دانتوں جو دانت ٹیڑے ہو جاتے ہیں ان دانت کو سیدھا کرنے کے لیے اور خراب دانت کو نکالنے کے بارے میں وہ ابوالکاسم اور زہراوی تھے الجاکوب کندی یہ کور نام ہے مسلم دنیا کے اندر عداد اور جدی ریاضی کی بنیاد انہوں نے رکھی اس کے علاوہ جو بہت زیادہ نام جو مغرب دنیا میں بھی اور آج کے بریعظم کے اندر جس کے بارے میں ہم ڈسس کرتے ہیں ان میں ایک نام ہے البیرونی روشنی کی رفتار آواز سے زیادہ ہوتی ہے یہ وہ پہلے بند تھے جنہوں نے ہمیں بتایا اس کے علاوہ انہوں نے زمین چاند اور سیاروں کی حرکات کے بارے میں بتایا ان کی خصوصیات بتائی ان کی جتنے بھی چیزیں تھیں سیاروں کے بارے میں کافی حد تک اس نے ہمیں بتایا سب سے ان کا جو نمائع کام تھا وہ تھا کتب شمالی کتب جنوبی اور سمد کا طائر کرنے کے لیے بھی ہمیں اس نے سات طریقے متعارف کرائے اس کے علاوہ جابر بن حیام جنہیں بابے کیمہ کا نام دے جاتا ہے انہیں نیٹرک ایسر سلفورک ایسر ان کے ذریعے سے مختلف کی دھاتوں کو ساف کرنا کہ یہ ساری کیزیں اس میں شامل ہیں یہ تمام مسلم سیندان اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں جو گزرے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کارنامے کی ہیں جو آج ہم تک کچھ پہنچے ہیں لیکن مغرب کی جو مغرب والے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان نے بڑا نام کمائے پہلے ہی مسلمان تھے جو تقیبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہزار سال تک انہوں نے سائنس کے اوپر جو ہے وہ کمرانی کی ہے اس سے پہلے جو دور تھا وہ صرف اداد و شمار تھا کئی آس آرائیں تھیں لیکن یہ مسلم سائنس دان تھے جنہوں نے سائنس کو لیبارٹری کے اندر لکھے ہیں انہیں ترجبات کیے ابزرویشن کی کلکولیشن کی تب جا کے انہوں نے مختلف کے قوانین بنائے اور آج ہم ان سے پیدا اٹھا رہے ہیں ان مسلم جتنے بھی سینٹرز گزرے ہیں ان کے کاموں سے آج ہم لوگ تو کم لیکن مغرب والے بہت زیادہ پیدا اٹھا رہے ہیں تو آپ کو فکر کرنا چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی مسلمان ہیروز گزرے ہیں انہیں بڑے کارنامے کی ہیں آج ہم ان کو بھولتے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ ہم ان کی جو ریسرچ ان کو پڑھیں دیکھیں سمجھیں اور پھر ریسرچ کر کے آگے بڑھیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا تینک یو جزاک اللہ اللہ حافظ